زندہ عباد 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 وصیم رضوی رضوی ہمارے آخا کی شان میں رسطاق کرے کہ ہمارے آخا کی شان یہ صرف برابر صحت نہیں جاتا اگر کوئی صورت کے تار بہتر سے پھلکتا ہے تو صورت میں فرخ نہیں پڑتا بہتر سے پھلک اس کے موپر آتا ہے اور اسی طرح وصیم رضوی جو سستی شہرت چاہتا ہے حرام کی قولت چاہتا ہے جس کے اس کو اس کی کاملے کو اس کا دائتہ کیا اس کی کاملے کو اس کا دائتہ کیا اور انسانی معاشرے میں رہنے کے خاطر نہیں ریاستی حکومت سے اور تمام ہم مذہبی رہنماؤں سے اور جو سکلر قائدین ہیں ان سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں یہ ملعون وصیم رضوی جو حرام دولت کا مالت اکھتا ہے حرام کی دولت چاہتا ہے سستی شہرت چاہتا ہے وہ انسان نہیں ہے درخواست کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں قرآن مدید میں فرمائے گیا ہم اس کو سبق سکھانا جانتے ہیں لیکن ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں دہنا چاہتے کسی حقوقت بھی اسے عدلیہ سے ہم پر امن طریقے سے یہ درخواست کرتے ہیں آج ہم اپنا احتجاج دلش کرتے ہیں کہ اس کو جو سلاحوں پر پیشے کیا جائے اس کو سخت سبق سکھانا جائے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو جو سبق سکھانا جائے ایک وسیم رزوی کیا ایسے ہزار وسیم رزوی راجزی ہماری آخا کی شان میں رسطاق کے لے تو ہماری آخا کی شان میں ذرا برابر صحت نہیں آتا اگر کوئی سورس کی طرف بلگر کے پھوکتا ہے تو سورس کو فرق نہیں پڑتا بلکہ پھوک اس کے مو پر آتا ہے اور اسی طرح وسیم رزوی جو سختی شہرت چاہتا ہے حرام کی گولت چاہتا ہے اس کے خود اس کی کاملی تو اس کا بیٹاٹ کیا اس کی کاملیٹی نے اس کا بیٹاٹ کیا وہ انسانی معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ زمین پر بوجھ ہے اور درندے سے بھی غیب ہوا گئے وہ کسی بھی طرح انسانی معاشرے میں انساسی ظلمی سزنگی میں کسی بھی سماج کا معاشرے کا وہ حصہ ہرگز نہیں بن سکتا یہ صرف مسلمانوں پر بوجھ نہیں ہے بلکہ ایسے درندہ صفت شیطان صفت انسان انہوں سارے ملک کے عامل کیلئے کسی بھی سارے تکبیر منپچر سلام اگر حکومت ہم انہوں نے چاہتی ہے ملک کے عاملeschان ہو بلائی سے شیطان صفت ان عیم کو ہمارے معاشرے سے نہیں ملک بدائی کر دیا جائے شہر بدائی کر دیا جائے یا قموصہ ہماری آنکھوں سے اس کو دور کر دیا جائے محمد رضی کو تریپار کرو تریپار کرو محمد رضی کو بحصی دو محمد رضی کو بحصی دو تحفظ ناموں سے رسالت تحفظ شریعت اسلام امن پسر مذہب ہے امن کی پنندی چاہتا ہے امن کا قیام چاہتا ہے میں اسی لیے تمام ہندوستان مسلمانوں کی طرف سے رکمہ کے علم اور حمد کرنا تکا سے یہ پر زور بزارش کرتا ہو کہ امن کو بنا رکھنے کے لیے اس شینکار اسی فتر مرگوز ہے ہمارے ملس کے بطر کردیا ہے ورسالتے دیا ہے وصل جعوانا الحمد للہ وصل العالمين السلام علیکم رحمت اللہ وصل اللہ علیہ وسلم 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 بہت ہو جائے جو بھی سیاسی خائدین سیکوڑر خائدین ہیں ان سے باز آفتہ فردن فردن بھی کرتا ہے ان کو پارلیمنٹ میں اس کو اشیو سے بحث کیا جائے یا ہمارے ایسیو کی اشیار پارے میں دسکت کیا جائے خانون بنائے جائے جائے جیسا یسی یسی کا خانون بنے وہ ہے اندرستان کے اندر اگر ان کو جو ہے ان کے خلاف بولا جائے تو ان کا پر اکواسٹی کو کھوتا ہے تو بھی نہیں تھی تو اسی طرح یہ خانون ایسا بنائے جائے ہمارے پوری دنیا کے کائنات کے رحمت العالم کے خلاف اگر کوئی شخص زبان بھی گھلتا ہے تو اس شخص کو تو ہے ایسے ایک کفر کردار کے تک پہنچا جائے خانون کہ وہ زندگی میں کوئی دوسرا تھی جیسے ریاضی نے سے پہلے خمد مولانا نے کہا کہ کتنے لوگ بھی ان میں شکے رہے ہیں وہ لوگ بھی حرمت نہ کر سکے تو جب تک ہم اتحید رہے ہوں گے ہم جب ایک پر آٹھا پہ رہیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا اور ہماری عوام کی جو ہے ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جنسے کو جو ہے سیاستہ بولا گیا ناستوس کر رہا ہوں کن جماعتی بہنر دیا گیا ہے کن جماعتی رمائندہ کے رام میں اس کے باوجود بھی لوگ میں سیاست کرنا چاہ رہے میں اللہ سے دعاوں کروں گا کہ اللہ اس کو ہدایت دے اللہ ان لوگ کو ہم میں سوپے ضرور دے میں آخری میں تمام لوگوں کا دل دے شکریہ آدھا کرنا ہوں ہم آگے چل کے انشاءاللہ خانونی کاروے کریں موسیقی